اعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طاحہ کی آیت نمبر پینتیس سے لے کر انتالیس تک چار آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ان آیات مبارکہ میں چاری اور ساری ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے چند دعائیں فرمائی اور اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور اللہ تبارکہ و تعالی نے اشار فرمایا رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا کر دی گئی جو آپ نے مانگا آپ کو دے دیا گیا اور ساتھی اشار فرمایا بے شک ہم نے آپ پر ایک بار پھر احسان فرمایا ایک پہلی اب اللہ رب العالمین نے جو اپنے احسانات تھے وہ آپ کی اوپر جو فرمایا تھے ان کو اظہار فرمایا تاکہ اللہ کی نعمتوں کا آپ شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں اب اللہ رب العالمین نے جو آپ کو بچپن میں بچایا تھا فرعون کے ظلم و ستم سے اس کی طرف ارشاد فرمایا اِذَا اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَا جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا وہ الہام کیا تھا کہ اس وقت فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے بچے کو قتل کر دیا جائے زندہ نہ چھوڑا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ گھر سے باہر جنگل میں تشریف لے گئی اور آپ کی ولادت بہت سعادت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کی والدہ کو فرمایا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی انہیں دودھ پلاتی رہنا ہے جو جب آپ محسوس کریں کہ فرعون کو پتا چل گیا ہے تو آپ نے انہیں صندوق میں رکھے دریاء کے حوالے کر دینا ہے دریاء میں ڈال دینا ہے اور پھر آگے بچانا ہمارا کام ہے اللہ رب العالمین جب بچانا چاہے تو وہ پھر دشمنوں کے گھر میں پال کے بچا لیتا ہے اب جس دشمن نے یہ ساری منصوبہ بندی بنا رکھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی گار میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی چنانچہ صندوق لکڑی کا تیار کیا گیا اور اس لکڑی کے صندوق میں آپ کو رکھ دیا گیا اور صندوق کو دریاء کے کنارے ڈال دیا دریاء میں ڈال دیا اور دریاء کے کنارے کنارے آپ کی بین کو کہا گیا کہ آپ کنارے کنارے ساتھ چلیں دیکھیں یہ صندوق جاتا کہاں ہے اسے کون اٹھاتا ہے اور صندوق جب جاتے جاتے راستے میں دریاء کا ایک کنارہ فرمائی کے محلات کے پاس سے گزرتا تھا مہر بن کے اس طرف چلا گیا اور اس طرف چلا گیا تو وہاں فرمائی کی لونڈیاں کپڑے وغیرہ دو رہی تھی انہیں دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے اس صندوق کو پکڑا اٹھایا کھولا تو اس میں بچا تھا اور وہ بڑی حیران ہوئی اب اللہ کا کرنا ایسا کہ فرمائی کے اپنی اولاد کوئی نہ تھی اور حضرت آسیہ نے جب پتا چلا کہ ایک حسین و جمیل بچہ ہے اور اس صندوق میں موجود ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ ویسے بھی اللہ کی فرمائی بردار دی تھی اور حضرت آسیہ نے جا کے فرمائی سے بات کی کہ اللہ نے تو ہمارے اوپر کرم کر دیا کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں تھی اور اللہ نے ہمیں اولاد دے دی ہے لہذا ہم اسے اپنے گھر میں سبال کے رکھی دی تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ فرمایا اشارہ فرمایا انکذ فیہی فی التابوتی فقد فیہی فی الیم میں کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو فَلْيُلْكِهِ الْيَمُ بِسَاحِلِ اور دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا يَا خُدْهُ عَدُوُ لِي بَعَدُوُ اللَّهُ وہ اٹھا لے گا جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے فیرون اللہ کا بھی دشمن بنا ہوا تھا کہتا تھا اور موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن تھا کہ بچوں کو زندہ ہی نہیں دینا دیتا تھا لیکن رب کے کرنے وَأَلْكَئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تُو میری نگاہوں کے سامنے رہی سبحان اللہ اللہ رب العالمین جب کسی سے پیار کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت پھر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور پھر حضرت آسیہ کے ذریعے سے پھر ان کے دل میں بھی ڈال دی پھر وہ جو لوگوں کا دشمن بنا ہوا تھا لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اس نے ہی آپ کی پرورش کی تو اللہ رب العالمین کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ جسے بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا پھر یہ اس کا مزید آگے باقی ہے انشاء اللہ کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں وہ اپنے پیاروں سے محبت رصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین